جسٹس ایجاز الہسن کا استیفہ کس کے سر سے بڑا خطرہ ٹل گیا؟ کامران خان اور مجیب الرحمان شامی نے سارا کھیل کھول دیا نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی کامران خان کا کہنا تھا ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ہماری ایک منقسم سپریم کورٹ رہی ہے جو صرف نظریاتی طور پر منقسم نہیں بلکہ سیاسی طور پر بھی منقسم نظر آئی ہے اور اب سپریم کورٹ میں سے ایسی شخصیات جن کی پہچار نواز شریف مخالف تھی ان کا انقلاح ہو گیا ہے اور پچھلے چھتیس گھنٹوں میں جو ہوا ہے اس نے سپریم کورٹ کو دہلا کر رکھ دیا ہے کامران خان نے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سے سوال کیا کہ اس وقت پاکستان میں بہت چارج سیاسی ماحول ہے الیکشن چار ہفتے دور ہے پچھلے چھتیس گھنٹوں میں جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے اس کے پاکستان کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر کیا اثرات مراتب ہوں گے مجیب الرحمان شامی نے جواب دیا جسس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب جسس منصور علی شاہ تقریباً چار سال کے لیے چیپ جسس ہوں گے اور جسس منصور علی شاہ ایک خاص نکتہ نظر رکھتے ہیں پارلیمنٹ کا اعترام کرتے ہیں اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نئی حکومت قائم ہوگی اس کو سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا جیسے پہلے نواز شیف یا پرویز منشرف کو لاحق ہوا تھا تو استحاد سے تھوڑا اتمنان کا سانس لیا جا سکتا ہے